بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے ٹیکنیکل ایزے میں آپ بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو جب بھی آپ لوگ کسی میں سے اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہے جو بھی بندہ اکاؤنٹ نیا اوپن کروانا چاہتا ہے تو جو بھی ایجوکیٹڈ بندہ ہوگا جس کو اکاؤنٹ کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ ڈاریٹ بینک میں جائے گا اور وہ اپنی چوائز کے مطابق اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروائے گا تو جن بندوں کو اکاؤنٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ تو جا کے بینک میں جائیں گے بھائی ہمارا اکاؤنٹ اوپن کریں پھر بینک والے اپنی مرضی کے مطابق جو بھی اکاؤنٹ اوپن کریں وہ ان کی مرضی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اس کو نہیں بولا کہ ہم کو یہ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے کی فیسلٹی اچھی ہے تو جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کروانے جائیں تو آپ لوگ پہلے اس اکاؤنٹ کی آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیل ہے سوری جو بھی اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو اس اکاؤنٹ کی پہلے آپ لوگ ڈیٹیل چیک کریں ٹرمس اینڈ کنڈیشن اس کی چیک کریں اس کی اینیول فیس کا ڈیبٹ کارڈز کی جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں کہ اس کی ڈیبٹس کارڈ کی انیوال فیز کتنی ہے چیک بک فری ہے یا نہیں ہے تو یہ جو آپ لوگوں کو باتیں ہیں وہ پہلے سے سوچ لینی چاہیے پہلے سے آپ لوگوں کو معلوم ہو کیونکہ جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرنے جائیں گے تو بینک والا کوئی بھی اکاؤنٹ آپ کا اوپن کر لیتا ہے پھر اس کے جو ٹرمسنگ کنڈیشن کے مطابق جو ڈیبٹس کارڈ ہوتا ہے وہ فری نہیں ہوتا ہے اس کی انیوال چارجنگ زیادہ ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی آرڈر کر لیں گے تو جو ہائی پرائز کا ماسٹر کارڈ ہے ویزا کارڈ ہے وہ ہی آپ لوگوں کا اپلائے کر دیں گے تاکہ فیز جو ہے آپ لوگوں کو بھرنی پڑے گی ان لوگوں کو تو بھرنی نہیں پڑے گی تو جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرنے جائیں کسی بھی بینک میں جاتے ہو تو آپ لوگ پہلے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کریں پھر آپ کیونکہ مختلف بینکس میں مختلف اکاؤنٹس ہیں اور ہر اکاؤنٹ الگ الگ جو ہے ان فیچرز کے ہیں اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو آپ لوگ جب بھی بینک جائیں تو کوئی بھی اکاؤنٹ جو بھی آپ لوگ اپنی اکاؤنٹ کو چوائز کریں جو بھی اکاؤنٹ آپ لوگوں کو اچھا لگے وہ آپ لوگ جا کے اپنے کسی بھی قریبی بینک میں جا کے آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک زبردس اکاؤنٹ ہے جو کہ یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہے یو بی ایل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ مکمل سروس اس میں فری ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جن بندوں کو معلوم نہیں ہے اگر یو بی ایل میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو میں ان کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ مکمل کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروائیں اس میں ہر سروس سے جو ہے وہ فری ہے کیونکہ یہ میں خود تقریباً چار پان سال سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں ڈیو بیٹس کارڈ فری ہے چیک بک فری ہے اور بھی سروس سے جو ہے وہ فری ہے مکمل آج کی سیڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ جب بھی یو بی ایل میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ آپ لوگ اوپن کروائیں کرنٹ اکاؤنٹ ہے باقی اگر آپ لوگوں کی مرضی ہے کسی اور بینک میں جا کے اوپن کرواتے ہیں تو تو بھی آپ لوگ ہر بینکس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ جان لیں انشاءاللہ میں الہیدہ الہیدہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا اور بینکس کے اکاؤنٹ جو ہے ان کی ڈیٹیل ٹرمزین کنڈیشن اور فیز جو ہے چارجن جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں یو بی ایل کی ویب سائٹ اوپن کی ہوئے اور یہاں پہ میں اکاؤنٹ جو ہے وہ مکمل کرنٹ اکاؤنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مکمل کرنٹ لکھا ہوا ہے مکمل کرنٹ اکاؤنٹ اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بلکل سرویسز جو ہے فری ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ڈیبیٹ کارڈ جو ہے فری ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ہم اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو ہم کو ڈیبیٹ کارڈ اور چیک بک جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو باقی بینک میں اور اکاؤنٹس ہیں جس میں آپ لوگوں کو ڈیبیٹ کارڈ کی چارجنگ دینی پڑتی ہے اور چیک بک بھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہوت فری ہوسٹ فری سرویسز انکیلیوڈز یہاں پہ یہ سرویس جو ہے یہ سب فری ہے اور کون کون سی سرویس فری ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے انٹر برانچ آن لائن ٹرانزیکشن کونٹری وائر یہ بھی بلکل فری ہے ڈیبیٹ کارڈ اینیول فی زبردست مزے کی بات یہ ہے یہاں پہ ڈیبیٹ کارڈ جو وہ ہم کو فری ملتا ہے میں نے تین ڈیبیٹ کارڈ اس میں اپلائی کی ہوئے ہیں بلکل فری میں ایک ماسٹر کارڈ فرس ٹائم آپ لوگوں کو ماسٹر ڈیبیٹ کارڈ ملے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو ویزا ڈیبیٹ کارڈ ملے گا یونین پہ آپ لوگوں کو ملے گا جو بھی آپ لوگ اپلائی کریں آپ لوگوں کو یہ فری ملے گا کوئی انیول فی نہیں ہے کوئی ڈیلیوری چارٹز نہیں ہے کوئی ایشو فی نہیں ہے بلکل فری ہے اس کے بعد issues of cashier چیک cbc بلکل فری ہے چیک بک فری ہے آپ لوگوں کو چیک بک جو ہے وہ بھی فری ملے گا اور جب یہ ایک چیک بک ختم ہو جاتا ہے اگر دوسری مرتبہ آپ لوگ اس کو اپلائے کریں گے تو ابھی چیک آپ لوگوں کو فری ملے گا اس کے بعد کنسلیشن آف سی 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 بی سی یہ بھی بلکل فری ہے اس کے بعد چیک ریٹرنڈ انپیڈ فرام پیس اکاؤنٹس این آوٹ وارڈ کلیرنگ یہ بھی بلکل فری ہے کلین بل فور کالیکشن انٹر سیٹھی کلیرنگ یہ بھی بلکل فری ہے ڈوپلیکیٹ کیشر چیک سی بی سی بلکل فری ہے ڈوپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹینڈمنٹ یہ بھی بلکل فری ہے اسیانس آف آر ٹی سی بلکل فری ہے یو بی ایل گو کرین اس ایم ایس الارٹ یہ بھی بلکل فری ہے فری انٹرنیٹ بینکنگ ہے فری ایکسیڈنٹنل ڈیتھ اینڈ ڈیسیبلٹی انچورنس یہ بھی بلکل فری ہے کتنی سرفیسز فری ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اب یہاں پہ جو مین میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ ڈیوٹ کارڈ ہے اور چیک بک ہے یہ بلکل فری ہے اور اس کا آپ لوگ اکاؤنٹ کو کوئی بھی منیمم بیلنس رکایر بینڈ نہیں ہے اور اگر آپ لوگ یہ اکاؤنٹ اوپن کرنے جاتے ہو تو آپ لوگ اپنا سین ایسی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور کوئی بھی ڈاکومنٹ رکایر نہیں ہوتے ہیں شاید تو یہ میں نے بہت پہلے ہی تقریباً چار پان سال پہلے یہ میں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا اور اس کو آپ لوگ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو آن لائن بھی اپلائے کر سکتے ہو یہاں پہ یہ نیچے لنک دیا ہوا ہے آپ لوگ یو بیل کی ویب سیٹ میں جا کے یا یو بیل ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ لے کے گوگل میں سرچ کرو گے تو آپ لوگوں کے سامنے وہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ آن لائن بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اور اکاؤنٹ کی ڈیٹل شیئر کروں گا اور آن لائن اکاؤنٹ اوپن کرنے کا بھی میں انشاءاللہ طریقے کا بتاؤں گا کیونکہ میرا آلریڈی اکاؤنٹ اوپن ہے اس میں اگر کسی کا بھی اوپن کرنا پڑا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو اور معلومات جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا دوستو ویڈیو اشیر لگئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا بہت خیال رکھے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ